اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل فلیوریز ہیر این ویلکم بیک ٹو می کیچن فرینڈز آج میں چکن بار بی کیوں کی میرینیشن کرنے لگی ہوں تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں چکن کو کس طریقے سے میرینیڈ کرتی ہوں اچھا جی یہاں پہ میں نے چار کلو جو ہے چکن لیا ہے اور اس کی اس طرح کی کٹنگ کروا لیا ہے اس کو میں نے سرکا اور نمک لگا کے اچھا سا ووش کر لیا تھا اور اچھا سا ڈرائی کر لیا ہے اب ہم اس کو لگائیں گے مسالے تو چلیں آئیں سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو کیا کیا لگانا ہے اچھا یہاں پہ میں نے ایک لسن لیا ہے اور ادرک لیا ہے یہاں پہ ہری مرچے لیا ہے کچھ میں نے لیمن جو ہیں اپنے کچن گارڈن سے اتارے ہیں اور ڈیر ڈیبل سپون میں نے سابت خوشک دنیا سابت زیرا اور سرکھ مرچے لیا ہے ان سب کو ہم اب پیس لیتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد سب سے پہلے اس میں جائے گا لیسن ادرک کا پیسٹ یہ میں نے پیسٹ بنا لیا تھا اس میں میں ڈالوں گی 4 ڈیبل سپون جو ہے لیسن ادرک کا پیسٹ پور گرجی ہے اس میں 4 ڈیبل سپون جائے گا ٹھیک ہو گیا ہے ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی لیمن جوز یہ جو میں نے 8 لیمن لیا ہے ٹھیک ہے ان کا جوز نکال لیا ہے اور یہ ایڈ لیمن جو ہے ایڈ لیمن کا جوز میں نے شامل کر دی ہے ہری مرچے جو ہیں ان کو میں نے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے اور یہ جائے گا اس میں 2 ڈیبل سپون فلیکس یہ بھی 2 ڈیبل سپون یہ میں نے سو خوشک دھنیا اور زیرا لیا تھا اس کو ڈائی روست کیا ہے اور یہ 2 ڈیبل سپون تھا اس کو میں نے باری پیس لی لیا ہے اور اس میں جائے گا اور یہ اس میں 3 ڈیبل سپون بھر کر یہ جائے گا اس میں تکہ مسالہ یہ میرا ہوم ایڈ ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں 2 ڈیبل سپون اس میں جائے گا سالڈ یہ میں نے ہمالین سالڈ لیا ہے یہ میں نے ڈیوٹ ٹی بھر سپون ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا گرم مسالہ میں نے سارے سپائسز ڈال دیا ہے اور آپ اس کو اس طرح مکس کریں گے بہت ہی اچھا سا اور چار سے پانچ گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں جی ابھی سن کتنی پیاری خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اچھا جی اب میں اس میں ڈالوں گی 1 ڈیوٹ ٹی سپون جو ہے خلدی پاورڈر بھی ڈالیں گے اس میں اور 4 ڈیبل سپون جو ہے اس میں ڈالیں گے ایک سے دو پینچ جو ہے اس میں ہم فوڈ کلر ڈالیں گے یلو فوڈ کلر دیکھیں کافی ہے اب اس کو مکس کر کے ہم پانچ گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس کو بہت اچھا سا مکس کریں گے یہ دیکھیں جی پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں اور یہ بہت اچھا سا میرینیٹ ہو گئے اب ہم اس کو اٹھ کریں گے یہ دیکھیں جی میں نے ان کو سیکھوں پہ لگا لی ہے اور کوئلے جو ہیں وہ دہت رہے ہیں تو جیسے ہی کوئلے تیار ہوتے ہیں تو پھر اب ہم ان کو کوئل کریں گے یہ دیکھیں جی ہمارا بہترین جو ہے باد بھی کیوں تیار ہو گیا ہے اور اس کو میں نے ڈی شورٹ بھی کر لیا ہے آپ بھی اس کو میرے طریقے سے بنائیے گا اور انجوائے کیجئے گا تھینک یو اللہ حافظ ہمارے کی